این اے ایک سو چھبیسی تحریک انصاف کے امیدوار شفقت محمود نے ٹکٹ جاری کرنے پر پارٹی کا عادت کا شکریہ آدھا کیا ہے کیولی گراؤنڈ میں واقع پارٹی دفتر میں سیڈی فارٹی ٹو سے گفتگو کرتے ہوئے شفقت محمود کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے ملکی تاریخ میں پہلی بار فری اینڈ فیر پارٹی الیکشنز کرا کے ناقدین کے مو بند کر دیئے ہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ بدھ سے باقاعدہ الیکشن مہم کا آگاس کریں گے حلقہ پی پی ایک سوٹھاون سے تحریک انصاف کے امیدوار چودری تاہر میو نے جلو گاؤں میں کارڈنر میٹنگ کی جس میں چودری تنویر میو، قربان حسین، محمد سلطان، شہزید میو، امداد خان، آمیر زہیر میو، ڈیویڈ مسیح، شہباز میو، نائم بٹ، افضل بٹ، شمشیر احمد، ریاست نمبردار، میاں رحمان اور چودری زہیر سمیت اہل علاقہ نے کثیر تعداد میں شرکت کی چودری تاہر میو نے کہا کہ پی ٹی آئی کے چیئرمن امران خان کی جانب سے قیادت کے لیے چاریس فیصد نوجوانوں کا انتقاب تبدیلی کا نشان ہے حلقہ اینے ایک سو پچیس سے تحریک انصاف کے قومی اور صوبائی سیملی کے امیدواروں اور حلقے کی خواتین کارکنوں کے درمیان تارفی تقریب احتمال تحریک انصاف ومن ونگ لہور کی صدر نیلم اشرف کی رہائشگاہ ڈیفینس فیز فائف پر کیا گیا تقریب میں اینے ایک سو پچیس کے ٹکٹ ہولڈر حامد خان، پی پی ایک سو پچپن سے فرد عباس اور پی پی ایک سو چھپن سے احسن رشید مرکزی صدر ومن ونگ منظہ حسن اور نوشین حامد مراج، ملیہ حسین، تلت نقوی، نیلم رشید، مہناز رفی، نائمہ خان، نائلہ تحسین اور شہناس تارک سمیر بی ایچ اے اور کینٹ کی یوسی اہدداران کی کثیر تعداد موجود تھی حامد زمان کا کہنا تھا کہ تحریک انصاف نے کرپشن میں ملوث افراد کو ٹکٹ جاری نہیں کیے احسن رشید کا کہنا تھا کہ انتقابات میں قواتین کو اپنی ذمہ داریوں اور اہمیت کو سمجھنا ہوگا فرد عباس کا کہنا تھا کہ تمام پارٹی ممبران کو عام انتقابات کے لیے سخت نینت کی ضرورت ہے